اسلام علیکم دوستو مووی سٹارٹ ہوتی ہے مریڈا نام یہ چھوٹی بچی سے جو ایک بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے جس کو اس کے ڈیڈ یعنی بادشاہ اس کی برڈے پر ایک تیر کمان گیف کرتے ہیں اور اسی سے کھیلتے ہوئے وہ جنگل میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے کچھ جادوی چگنی دکھائی دیتے ہیں ان چگنوں کے بارے میں مریڈا نے اپنی موم سے کافی کچھ سن رکھا تھا وہ ان جگنوں کو دیکھی رہی تھی کہ تب ہی اسی جنگل سے ایک ویر مریڈا کا پیشہ کرتے ہوئے ان کے کیبز پر ٹیک کر دیتا ہے جسے مریڈا کے ڈیڈ خود لڑتے ہیں اور اس لڑائی میں وہ اپنی ایک ٹانگ بھی کھو دیتے ہیں سین یہاں سے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کافی سالوں بعد کے ٹائم کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ابھی بھی اپنی ٹوٹی ہوئی ایک ٹانگ سے بہادری سے لڑ رہے ہیں اب مریڈا جو کہ چھوٹی بچی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی تھی جس کے تین بھائی بھی تھے مریڈا کی اندر شہزادیوں والی کوئی بات نہیں تھی وہ بڑے مزے سے لڑکوں والی لائف انجوائے کرتی تھی جیسے کھیلنا تیر چلانا شکار کرنا اور ساتھ ہی اسے جنگل میں رہنا بھی بہت پسند تھا لیکن کو مریڈا کی یہ حرکتیں بلکل بھی پسند نہیں تھی گزار دیتی ہیں کہ شہزادیوں کیسے رہتی ہیں ایک دن دینر کرتے ہوئے مریڈا کو کنگ اور کوئی سے پتا چلتا ہے کہ ان کے محل میں بہت سے شہزادی آنے والے ہیں کیونکہ مریڈا کی اب شادی کی عمر ہو گئی تھی اور مریڈا کو ان میں سے کسی ایک کو اپنا لائف پارٹنر چننا ہوگا لیکن مریڈا یہاں سب کو بتاتی کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے اور یہ کہتے ہی وہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد کوئی اپنی بیٹی کا مو ٹھیڑ کرنے کے لئے اسے چار شہزادوں کی کہانی سنانے لگتی ہے جن میں اسے ایک طاقت کا بوکھا تھا اس لئے وہ کارے جادو کا سہارا لے کر دس لوگوں کی طاقت تو لے لیتا ہے لیکن اپنی فیملی سے الگ ہو جاتا ہے مریڈا غصے میں تھی اس لئے اسے سٹوری سننے میں مزہ نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ سب کچھ پھینک کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے دن سبی پرنس محل میں تھے سٹیٹ کے سب سے بڑے راجہ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لئے کوئی نے آج خود اپنی بیٹی کو شہزادیوں جیسا تیار کیا تھا اور وہ سبی پرنس کے لئے ایک گیم بھی رکھتی ہیں کہ جو پرنس سب سے بہترین نشانہ لگائے گا وہی شہزادی سے شادی کر پائے گا گیم سٹارٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی نشانہ نہیں لگا سکتا جس کے بعد مریڈا خود جا کر نشانہ لگاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ وہ کتنی مہادر ہے اور اسے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے مریڈا کی اس حرکے سے کوئی بہت نراز ہوتی ہیں اور اسے کافی ڈانٹی بھی ہیں مریڈا کو بھی اپنی موم پر بہت غصہ تھا اور وہ اپنی فیملی پکچر سے ان کو الگ کر دیتی ہے اور جنگل میں بھاگ جاتی ہے ایک جگہ پر پہنچ کر مریڈا کا گھوڑا اسے گرا دیتا ہے اور یہاں پر اسے جادوی جنگلو ملتے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں ایک بھوڑی عورت کالا جادو کرنا جانتی تھی مریڈا بھی اسے کالے جادو کے ذریعے اپنی موم کو بدلوانے کے بارے میں سوچتی ہے لیکن وہ بھوڑی عورت اسے وارننگ دیتی ہے کہ اسے کوین کے ساتھ بہت برا بھی ہو سکتا ہے وہ مریڈا کو یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت سالوں پہلے ایک راجہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور آج وہ بھوڑ بھوڑی حالت میں ہے لیکن یہاں مریڈا اس بھوڑی عورت کی ایک نہیں سنتی اور اسے کالا جادو کرنے کو کہتی ہے جس کے بدلے وہ اس کو اپنا قیمتی لوکٹ دیتی ہے وہ عورت اس کی بات مان کر اسے جادو سے ایک کیک بنا کر دیتی ہے جو اس نے اپنی موم کو کھلانا تھا اور پھر سب بدل جاتا یہاں پر وہ بھوڑی عورت مریڈا کو کچھ اور بھی بتانا چاہتی تھی لیکن جل بازی میں مریڈا وہاں سے چلی جاتی ہے اور محل جا کر کون سے کہتی کہ یہ کیک میں نے خاص آپ کے لیے بنایا ہے کون خوش ہو کر فوراں اسے ٹیسٹ کرتی ہے جسے ٹیسٹ کرتے ہی کون کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے مریڈا اس بات کو نوٹس کیا بغیر کون سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی سوچ بدل گئی کیا اب میری شادی نہیں ہوگی کون کی طبیعت اب زیادہ خراب ہو رہی تھی اس لیے وہ اپنی بات کو بھول کر انہیں روح میں لے جاتی ہے جہاں دیکھتے ہی دیکھتے کون ایک بہت بڑے بیئر میں چینج ہو چکی تھی وہ اتنی خوفناک تھی کہ آئینائی میں خود کو دیکھ کر بھی ڈر گئی تھی اور پریشان تھی کہ ان کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا تب ہی مریڈا انہیں کالے جادو کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے پہلے کے زیادہ کچھ بگڑتا مریڈا اپنی موم سے کہتی کہ جنگل میں چلتے ہیں جنگل میں جا کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب مسئلہ باہر جانے کا تھا کیونکہ مریڈا کے سارے گیس باہر ہی تھے اور ان لوگوں کو فیل بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں بیئر ہے اور اسے مارنے کے لیے لوگ اسے ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں اب مریڈا بہت مشکل میں پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب دو مشن تھے ایک وین کو واپس انسان بنانے کا اور اس سے پہلے انہیں سب لوگوں سے بچا کر بڑی عورت کے پاس لے جانے کا یہاں کنگ بھی بیئر کو مارنے کے لیے اسے ڈھون رہے تھے تب ہی مریڈا اپنی بھائیوں سے ہلپ مانگ کر کنگ کا دھیان بٹکا دیتی ہے اور فائنلی وہ اپنی موم کو جنگل میں لے آتی ہے جہاں وہ بڑی عورت انہیں اس کے گھر پر نہیں ملتی اور چیزوں کو چھیڑنے پر وہ بڑی عورت کچھ دیر کیلئے ایک میچیکل پوٹ سے نکل کر اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی موم کو ٹھیک کرنا ہے تو تمہیں اپنے سب رشتے واپس سے جوڑنے ہوں گے تمہیں اپنا غرور توڑنا پڑے گا نہیں تو ٹھیک دو دن بعد تمہاری موم ہمیشہ کیلئے ایک بیئر بن کر رہ جائیں گی اس کا مطلب تھا کہ اب اس کے پاس صرف دو ہی دن تھے اپنی موم کو واپس انسان بنانے کے لیے آج کے دن وہ دونوں جنگل میں ہی رک جاتے ہیں اور اگلی صبح مریڈا اپنی موم کو فش دیتی ہے کھانے میں لیکن اس سے ان کی بک مٹ ہی نہیں رہی تھی اور تب مریڈا ان کو خود فش ہنٹ کرنا سکھاتی ہے اس میں وہ دونوں کافی انجوائے بھی کرتے ہیں اس کے بعد انہیں جنگل میں دوبارہ جادوی جگنو دکھائی دیتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے مریڈا اچانک سے گر جاتی ہے جو زمین کے نیچے بنا ہوا ایک کمرہ تھا جہاں چار راجہ کے سٹیچوز تھے جن میں سے ایک سٹیچو باقی تینوں سے الگ تھا جسے اس کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی راجہ ہے جس کی سٹوری اس کی ماں موسے سنانا چاہتی تھی اور بڑی عورت نے بھی اسے اس راجہ کے بارے میں بتایا تھا اس راجہ کا انجام بہت برا ہوا تھا جو کہ کوئن کی طرح ایک بیئر میں چینج ہو گیا تھا جسے دس انسانوں کی طاقت بیئر کی شکل میں ملی تھی اور وہ راجہ آج تک ایسا ہی ہے جسے اب وہ اپنے سامنے بھی دیکھ رہی تھی یہ سب دیکھتی ہی اسے دوبارہ بڑی عورت کی بات جات آتی ہے جس میں اس نے کوئن کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتایا تھا مریڈا کوئن سے کہتی کہ ہمیں رشتے جوڑنے ہیں جس طرح ان سٹیچوز میں سے ایک علیدہ ہے اس طرح میں نے آپ کی فوٹو کو بھی کٹ کر علیدہ کر دیا تھا اور آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے اس فوٹو کو جوڑنا ہوگا لیکن اب مسئلہ بیئر بنی کوئن کو واپس سے محل ملانے کا تھا اس لئے کوئن مریڈا کو ایک خفیہ راستہ بتاتی ہیں جس کے ذریعے وہ محل تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن اس جگہ پر کنگ اور سارے مہمان تھے اور ان سب کا دھیان بیئر پر نہ جائے اس لئے مریڈا ان سب کے سامنے جا کر ان کو باتوں میں اٹھا کر بڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور ان سب سے وہی کچھ کہتی ہے جو بیئر بنی کوئن اسے شاروں سے سمجھا رہی تھی جہاں وہ کہتی کہ میں نے اور کوئن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میری شادی اس لڑکے سے ہوگی جسے میں پسند کروں گی وہ سب کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں کسی کے پریشر میں آ کر شادی نہیں کرنی چاہیے یہ بات سب لوگ سمجھ جاتے ہیں اور کوئی بھی برا نہیں مناتا بلکہ وہ تو خوش ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس تب کوئن کو بھی مریڈا کے روم میں جانے کا موقع مل جاتا ہے جہاں کنگ بھی کوئن کو ڈونڈتے ہوئے مریڈا کے روم میں پہنچ چکے تھے وہاں وہ بیئر دے کر پہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ایک بیئر کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنا ایک پاؤں کھو دیا تھا کوئن کی شکل میں یہ بیئر بھی انہیں وہی بیئر لگ رہا تھا اس لئے وہ اسے مارنا چاہتے تھے لیکن مریڈا انہیں بار بار بتا رہی تھی کہ یہ تو ایک کوئن ہے کنگ جب مریڈا کی ایک نہیں سنتے تو کوئن کو اپنی جان بچا کر ونڈو سے بھاگنا پڑتا ہے اور مریڈا بھی باہر نہ نکل جائے کنگ اسے لاغ کر کے بیئر کو مارنے کیلئے چلے جاتے ہیں جہاں وہ بیئر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں تھی لیکن سب لوگوں نے مل کر اسے پکڑ لیا تھا اور یہاں مریڈا دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی بھی اس میجیکل کی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بیئر میں چینج ہو چکے تھے جن سے ہیلپ لے کر وہ کوئن کو بچانے کیلئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور دوسری طرف کنگ بیئر بنی کنگ کو ہر حال میں مارنا چاہتے تھے اور اس لئے مریڈا اپنے فادر سے خود لڑتی ہے اس لڑائی کے دوران یہاں ایک اور بیئر آ جاتا ہے جسے ہم نے مووی کے سٹارڈ میں دیکھا تھا اور یہ وہی بیئر تھا جس نے کنگ کی ٹانگ توڑی تھی جسے دیکھتے ہی کنگ کو ریالائز ہو جاتا ہے لیکن کنگ کے کچھ کرنے سے پہلی ہی اس بیئر نے وہاں پر تباہی مچا دی تھی وہ سب لوگوں کو مارتے ہوئے امریڈا کو کھانے والا تھا یہ سب دے کر کنگ کو جوش آ جاتا ہے اور وہ اپنی رسیاں توڑ کر سب سے پہلے اس بیئر کو اپنی بیٹی سے دور کرتی ہیں پھر ایک پتھر سے اس کو مار دیتی ہیں جس کے مرتے ہی اس میں سے راجہ کی سول فری ہو جاتی ہے اور لڑائی کے دوران وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے اور سروج نکلنے لگتا ہے لیکن کنگ ابھی تک بیئر ہی تھی اب بڑی عورت کے مطابق اگر وہ ٹھیک نہ ہوئیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہی بیئر بن کر رہ جاتی ماریڈا کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے اور یہاں کوئن کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ان دونوں کے احساس سے اس جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ تصویر جڑ جاتی ہے جسے سیکہ ماریڈا نے اپنی موم کے اوپر ڈالی تھی اور دھوب آتے ہی ماریڈا کے بھائی اور اس کی موم انسان بن جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں ماریڈا کی شادی کے لیے آئے ہوئی شہزادے بھی واپس جا چکے تھے اور گوین بھی اب ماریڈا کے ہر شوق میں اس کا ساتھ دینے لگتی ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی مووی کی ہیپی انڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی